موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج تھیوری کے لازٹو میں میں آپ لوگوں کو مختلف فرمولیز کھاؤں گی جیسے کہ ایک انچ کا فرمولا ہاف انچ کا فرمولا پونے انچ کا فرمولا اور سوا انچ کا فرمولا فرینڈز یہ سب فرمولے کرنے سے کپڑے کی ڈرافٹنگ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی پرینڈز یہ دیکھیں ایک انچ کا فرمولا ہم نے لکھ لیا ہے تو آپ لوگوں نے ایک پریکٹیکل کپ لے لینی ہے جسی دوسری سائٹ پر وائٹ پیجز لگے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے دو دو سنٹی میٹر کے اس طرح سے ڈوڈ لگا لینے اور پھر ایک انچ کی اس طریقے سے لائن لگانی ہے اور پھر دو انچ کی پھر تین انچ کی اس طرح آپ لوگوں کی لائنیں بھی سیدھی ہو جائیں گی ڈرافٹنگ میں بھی بہت انیٹ نے اس آئے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایک انچ کیا ہوتا ہے ہاف انچ کیا ہوتا ہے سوہ انچ کیا ہوتا ہے اور پونہ انچ کیا ہوتا ہے یہ سب فرمولے کرنے سے اس چیز بھی سمجھ آ جائے گی فرینڈز یہ سب مین پوائنٹس ہیں ڈرافٹنگ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے لائنیں لگا لیے ہیں اس کے بعد ان سب لائنوں کے نام دے دینے ہیں آپ لوگ بھی گھر بیٹھیں ایک کوئی سی پریکٹیکل کاپی لے کر جس کی ایک سائٹ پہ وائٹ پیج ہو اور ایک سائٹ پہ اردو کی لائنے ہو تو فرینڈز لائنوں والی سائٹ پر ایک انچ کی فرمولے کے پوائنٹس لکھ لینے ہیں تو فرینڈز تو فرینڈز تو فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے ایک انچ کے فرمولے کے تمام پوائنٹس لکھ لی ہیں اب ہاف انچ کا فرمولا کریں گے تو اس کے لئے بھی سب سے پہلے دو سینٹی میٹر کا ہم نے انشان لگاتے جانے اس کے بعد ہاف انچ کی لائن لگانی ہے اس کے بعد 1.5 انچ کی لائن لگانی ہے پھر 2.5 انچ کی لائن لگانی ہے اسی طرح باقی بھی ہاف والی لائنیں لگاتے جانے ہیں فرینڈز اگر آپ لوگ انچ کو سینٹی میٹر میں کنوارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی گھروں میں انچ سٹیپ ہوگا تو اس انچ سٹیپ پر انچ بننے ہوتے ہیں تو انچ کا ہم اگر اُلٹ کریں تو سینٹی میٹر بھی ہوتا ہے تو آسانی سے ہم لوگ سینٹی میٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک انچ کو ہم اُلٹ کریں تو 2.5 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے فرینڈز یہ اب ہم نے لائنے لگا لی ہیں اب ہم ان کے نام لکھ رہے ہیں فرینڈز 1.5 انچ کو 1.5 انچ کا جاتا ہے اور 2.5 انچ کو 2.5 انچ کا جاتا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس ہاف انچ کو 0.5 انچ بھی لکھا جاتا ہے اور 1x2 انچ بھی لکھا جاتا ہے ان دونوں میں سے جو مرضی لکھ سکتے ہیں اب لائنے والی سائٹ پر 1.5 انچ کے فرمولے کے سارے کے سارے پوائنٹس لکھ لینے موسیقی موسیقی فرینڈز اب 1.5 انچ کا فرمولہ کرتے ہیں 1.5 انچ کے فرمولے کے لیے سب سے پہلے دو دو سینٹی میٹر کے نشان لگا لینے چھوٹے چھوٹے ڈارٹ فرینڈز یہ پونے ایک انچ کلاتا ہے اس کے بعد پھر پونے ایک انچ کی لائن لگانی ہے پونے دو انچ کی پونے تین انچ کی پونے چار انچ کی یہ ساری لائنیں لگا لینے یہ دیکھیں لائنیں لگا لینے میں نے اور اب ہم ان سب لائنوں کے نام لکھیں گے فرینڈز ایک یار ہی سے ہوتے ہیں اور اگر دو انچ آئے تو دو انچ سے ایک حصہ پہلے پونے دو انچ ہو گیا اور تین انچ سے ایک حصہ پہلے پونے تین انچ ہو گیا یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو آپ آسانی سے یہ لائنیں لگا سکتے ہیں گھر بیٹھیں تو فرینڈز اب لائنوں والی سائٹ پر پون انچ کے فرمولے کے سارے سارے پونٹس لکھیں گے تھوڑے تھوڑے سے وقت پر پون�製 پون جزیں گے پون把它 جنس پ dessあーم پون جزیں گے پون انätteٹ پرنٹس 3x4 انچ کو کونے ایک انچ کا آجاتا ہے اور ون 3x4 انچ کو کونے دو انچ کا آجاتا ہے اس طرح کونے 3 انچ پھر کونے 4 انچ لکھتے جانا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو فرنٹس اب سوائنچ کا فرمولا کرنے لگیں تو سوائنچ کے فرمولے کے لیے سب سے پہلے دو دو سینٹی میٹر کے ہم پوائنٹ لگا لیں گے اس کے بعد اسی ترتیب سے ہم لائنے لگائیں گے فرمول ایک انچ میں چار اسے ہوتے ہیں تو ایک اسہ جو ہوتا ہے وہ ایک چوتھائی انچ کہلاتا ہے اور ایک انچ سے ایک اسہ بات سوائے ایک انچ کہلاتا ہے اور دو انچ سے ایک اسہ بات سوائے دو انچ کہلاتا ہے اور تین انچ سے ایک اسہ بات سوائے تین انچ کہلاتا ہے اور چار انچ سے ایک اسہ بات سوائے چار انچ کہلاتا ہے اسی طرح سے باقی بھی لائنیں لگا لیں گے پرینڈز اس طرح آپ لوگ گھر بیٹھے یہی لائنیں لگائیں گے تو آپ کی لائنیں بھی سیدھی ہو جائیں گی اور گلے کی درافٹنگ ہو چاہے کوئی بھی درافٹنگ ہو تو آپ کی درافٹنگ بہت ہی نیٹ ہوگی اور سیدھی ہوگی اسی لیے درور کوششکاہ پرینڈز جب آپ لوگوں کو ان پوائنٹس کا پتہ ہوگا تو آپ کمال کے فیشن ڈیزائنر بان سکتے ہیں بیٹھے اب تمام لائنوں کے نام دیکھ لی ہیں تو اس کے بعد لائنوں والی سائیڈ پر سوہ انچ کے فرمولے کے تمام پوائنٹس لس لیں گے پرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گلوں کی ڈرافٹنگ کرنا اس کہوں گی کہ اس کے پیٹرن کیسے لگانے اور ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے کاپی پر تو میرے ویڈیو کو ضرور دیکھنا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملکات ہوگی ان چیز ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملکات ہوگی ایک تو ملکات ہم ملکات ہوگی